ایسا قیمتی بنایا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حضور کی طاعت میں گزارے علم کی خدمت کی مولانا سید حسین احمد سام مدنی سب قید و رحمت اللہ علیہ کیا کہنا ہے اس جوان کے مقدر کا ہم جاؤ گے مہینہ دو مہینہ رہو گے دو چار ہفتہ مدین پاک میں رہو گے انہوں نے مدرہ سال گمبت خضرہ کی جالیوں کی چھو میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درد دیا اور تنخواہ لے کر نہیں حضیفہ حاصل کر کے نہیں خود نقصہ حیات میں لکھتے کہ اتنی تنگ دفتی تھی شام کو جب اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں سبزیوں کے چھل کے چل چل کے لاتا مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھل کے پھیک دیا کرتے تھے شیخ مدینے انہیں اٹھا کر لاتے پانی میں دھوتے چاکو سے چکڑے کرتے فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر حسین احمد ساری رات راب الجنہ میں کھڑا ہوکر قرآن پڑھتا ہے یوں لکھایا کہ جارہ آدمی گھر کے تھے ایک چھتاک مطور کی دان پانی لبان کر وہ سارے پیچس ہو جایا کرتے تھے اور یہاں کیا نہیں کیا وہ مصیبتیں جھیلی ہیں جس کی انتہا نہیں اٹھارا اٹھارا سیر مکعی اور اٹھارا اٹھارا سیر غلہ روزانہ کا پیسا ہے شیخ مدینی رحمت اللہ علیہ نے اگر شیخ الحمد کے ساتھ ہو کر اور اپنا نشن جاری رکھا نواز کا دا نہیں کیا سکھ ہے ان کی ولایت میں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا جیل میں ہے شیخ الحمد بھی مولانا مدینی بھی ہمارے یہاں کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو دل 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 میں تکھے کہ کل کو نظر آئے تو ٹھیک ہے ایک دن اور چھکتی کا مل جائے گرمیوں میں آ رہا ہے نا رمضان شریف پچھلے سال میرے پاس کچھ نوازوان آئے وہاں ملتان میں کہنے لگے مولانی کتھے ہو کر کہ آخر کچھ تحقیق کرو کچھ تفیش کرو رمضان شریف کو ذرا ہے کہ دو مہینے اود ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا کہنے لگے زیادہ سے زیادہ دسپان سے روزیں بلا لو پر موسم کی تبجیل نہیں کر لو ہمارے جہاں لوگ بڑا کم رکھتے ہیں جب ہم اندوستان سے ملتان میں آئے بستی کی بستی خون کی عبادی تھی نا سارے کھاویں پیویں سارے کھاویں پیویں ہم نے تا روزانے رکھتے آخے دادی رکھیں گی پیئے ساتھ بندے لکھوٹے سارا دن آدھا ہکلاڑی پی رکھیں گی ہے تماشا ہے دادی رکھ رہی ہے کہ ہر جہان کی دادی ہے وہ ایک جگہ ایک بستی میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں وہ آکے گزرنے لگے تو سب روٹی کھا رہے تھے منہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی روزیں نہیں رکھیں اگر ساری مسیح دن ملہ پیارا ہتا ہے ساری بستی کے روزیں ملہ کے نام ہیں جتنے اوکھے کام ہیں سارے ملہ کریں جتنے سوکھے ہیں وہ تو صحاب کرو کیا تماشا ہے یہ دین تھوڑا ہی ہے بڑی آسل کافی سارے لوگ اب تو گرمے میں جم سے رمضان شریف آیا کہیں ہاتھی نہیں رکھتے میں نے پوچھا کہ میں جاہی صاحب روزیں وہ آپ کو پتا تھا پہلے روزیں کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی ملہ کا ہاتھ تر راہ چلی تھی پہلے جو روزیں رکھنے میں بھی غرور کرتے ہیں زکاة دینے میں جب تک مولوی کے ایک سو اکمنجہ ایک سو پچاس جیڑے نہ لگ جائے اجی وہ مولی صاحب دینی تو ہے پر لڑکا بھی بیٹھا اگلے دن پھر ملے صاحب مول بھی چھوڑتا ہے بھلا کبر تک بھی چھوڑے گا لڑکا باپ جو لڑکے بیٹھے ہوئے اگلے وہ پارٹنر ہے ہاں پارے دوسرے ہاں کے ساں وہ تشریف ہی رکھیام جانتے ہیں کہ شکاة کا معاملہ ہوا سمجھ رضا مندی سے ہو تو ٹھیک ہے یعنی گڑپ شڑپ کر رہی ہو پھر پارٹنر سے کوئی نہیں پوچھلا جو جائے کھوڑ رہے گے دلوالا جو جائے کھوڑ رہے گے دلوالا اتنا سکتا صادر نہیں ہے اگر جلد کی قیمت پوچھنیا تو جا دلال پی قبر سے پوچھ کیا تیرا قرال پی کیا خرچ ہویا جلیرا سے پوچھ کیا سیدہ لبینہ سے پوچھ کیا ابو بھکیہ رضی اللہ اتنا لالوں سے پوچھ کیا تیری پچھنیا کیوں توڑی گئی تھی اللہ اتنا لبینہ سے پوچھ کیا وہ کیا تھی تھی جس پر تجھے بھاپ کی موت کا صدمہ نہ ہوا بیٹے کی موت کا صدمہ نہ ہوا بھائی کی موت کا غم نہ ہوا خامن کی موت کا غم نہ ہوا تجھے ایک غم تھا رسول اللہ کیسے ہیں یہ بات میں بنتی بہا مسکل کام ہے روئے ہیں اولیاء اکرام ساری ساری رات روئے ہیں اختر جا کر کہ اللہ پاتھ نے ان حضرات کو شرق قبول میں ساتھا فرمائی ہیں بلہ حقیقت ہے ان لوگوں کی زندگی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کو مولا حسین احمد مدنی نے دیکھا رو رہے ہیں پوچھا حضرت کیوں فرمایا بیٹا مولوی تو میں بھی ہوں عالم میں بھی ہوں تو بھی ہے مگر افتفاق ایسا کہ ہم دولوں میں سے قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں اس مرتبہ رمضان کی بہت بڑی برکت قرآن کریم سننا ہے اس سے محروم رہ جائے اس سے محروم رہ جائے اور ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں جو بھئی تمہارے حافظ صاحب کیسے ہیں ارے کیا پوچھتے ہیں وہ ہمارے حافظ صاحب کیس گام ہیں انہوں نے کہا تمہارا کہ یار پتہ ہی نہیں ہمارا تو کوٹہ پسنجر ہے چلتا ہی نہیں تم تو آہدوں کو بھی تول کے پھر مسجد میں جاتے ہو مولانا مدنی صلی اللہ علیہ لائے عرب کیا حضرت دعا فرمائے دعا فرمائے قرآن کریم میں پھراؤں گا اندازہ لگا کاریوں آبزوں عالموں طلب علموں تم پنکھوں کے نیچے بیعت کے دور کرتے ہو ایر کنڈیشنوں میں بیعت کے یاد کرتے ہو سائے میں بیعت کے یاد کرتے ہو عوام بیعت کے دور آتے ہو اور مولو حسین احمد مدنی نے سارا سارا دن چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد کر لیا تکی چلاتے چلاتے یاد کرتے اور عاد کو مولو حسین احمد امان برس جہر پس کودری میں قرآن یاد کرتے اور یہ وہ لوگ تھے داکھر انسانی مرحوم کی کوٹھی پہ جب شاہر مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا گیا اور حضرت شاہر ہند بیمار تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو سختل پہ جب چال کر گسل دینے لگے تو پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں تو شاہر مدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے یہ کائے کے نشانات ہیں لمبے لمبے تو جواب دیا کہ ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز ظالم کافر پروانا چاہتا تھا مولانا سے نکھوانا چاہتا تھا دکھت کرانا چاہتا تھا شیخ الہند نے انکار کر دیا کہ میں کافر تو مسلمان تو بنا سکتا ہوں اور بطا مسلمان کو کافر نہ بنا سکتا ہوں نہ رکھ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کورے تو کھا لیے نگر ایک مسلمان کو کافر نہ لکھا مندالہ لگا کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ دیا ہے یا والا قدنو لبا تقنبا انکیو فی سبیل اللہ تو منورد اللہ و رسول ہی و تجاہ دوگا فی سبیل اللہ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں آؤ میدان میں آؤ عظمت دین کو بلند کرو اسلام کا دھندہ لے رہا ہو قرآن کی ساتھ کرو دنیا سے شرک و بدات و کفر کو مٹا پہ جاؤ جائیں لوگ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں آپ کوئی کچھ ہی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے چھوٹ چوری کرتے رہے ہیں لگا شابہ 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 ہم تو ملن کرتے کرتے رہو اس کوئی طریقہ ہے اللہ اللہ کے باقتے کا نرادی ہے بابا بلنے شا رحمت اللہ نے بڑی عزیب باپ کہنا نہیں فرمایا علم نہ لو اشرافن ہو دے علم نہ لو اشرافن ہو دے دل ہو دل داعت کمی نے پسل پلی تے سونا میں بڑھ دا تولے جڑی لال نگی نے پسل پلی تے سونا میں بڑھ دا تولے جڑی لال نگی نے شوم پلو خیرات میں مل دی تولے ہومر مان خردینے ہے او بلے شا بن ساہید جنت نے مل دی تولے مریے شہر مدینے ہے سونا میں بڑھ داعت کی بات آپ کو سنائے لیکن یہ باتیں کسی بات سنانے سے اور غرد بات ان کی طرح منسوب کریں گے ملتان بارو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ادل کرتا تھر 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 کم بل ادل کرتا ادل کرتا تھر 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 کم بل اوچیا سانا والے ہو او فضل کرتا فضل کرتا بخشے جاور موجے مکالے ہو چارہ پاک کی عظمت ان حضرات کے جلوں میں ہے رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی توحید محمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تات اور محبت محمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ستا رب جات دے تیری جاتے نال پریت خدا اللہ کے دربار میں چاروں دے غلامی کر مندگی کر آدگی کر انکسائی کر اس دہری ہاتھ کی چوکت پہ آئی عمر مت پھا دیتا اور رب کو منہ سوال جا کر کے اللہ سوالک و تعالیٰ نے ان حضرات سے محبت لوگوں کے دنوں میں جانی اور بردار سرکھوں سے دھر شرکوں کی داکھ کی بات خلص چیزیں بڑی جلدی چلتی ہیں کے ساتھ فلانی جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نڑکیوں کے نڑکے بنا دیتے ہیں اور میں تو اُس بزرگ کو پکڑ دے سمندر میں پھینکو اگر ساری نڑکیوں کے نڑکے بن گئے تو سیرے باند جسمان پر کرو اگر ساری نڑکیوں کے نڑکے بن گئے اندہ دہتیارہ مزرگ سارلو نہیں چاہیدہ اگر اس مزرگ کا پتہ سائی اور کھم دیا کھوٹ جائے گے وہ اندہ آمچو گھر میں راتھی رہے پھر محمد محمدوں میں پڑھانا بزرگ اتنی صلاوت کیا کرتا تھا امام ابو نیزا رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھو ایک رمضان المبارت میں ایک ست قرآن کریم ختم کرنے کا مامول ہے ایک رات کو اور ایک دن کو اور ایک پرابیوں میں ایک آت قرآن کریم اور متقی اتنا ہے پرہزگار اتنا ہے اللہ والا اتنا ہے چانس ہار تک عشاء کے موجود سے فجر کی نماز پڑھیں چانس ہار انہوں نے چانس رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں ہاتھ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے سیدنا عثمان زن نورین سوکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن ختم فرمایا کرتے ایسی ایسی باتیں والیوں کے کوئی نہیں کرتا خادمینوں جن سستی اج میری رحمت اللہ علیہ راجستان میں تشریف لائے اکیلے تھے ٹیبے پہ آکے بیٹھے تو اکیلے تھے اتنی میند کی اتنی کوشش کی اتنی تبلیغ فرمائی اللہ اللہ ایسی کی قوہید کی زاب ایسی لگائی جس وقت جنابہ اتھا نو بے لاس کافر مجھے اعمال بڑھنکے ترمہ پر رہا کبھول کر دیا ان حضرات ہے امبال زیلے کے لوگ جانتے ہیں ہاں ہی توکن شاہ صاحب سب کہتے ہو رحمت اللہ علیہ انہی آدمی تھے انپر تھے اتنے پڑے ہوئے نہیں تھے مل اللہ والے بندے تھے جب کوئی قرآن کریم کی چلاوت میں غلطی کرتا پڑھنے میں یہ حدیث پاک میں تو فرماتے ہیں ہاں ہاں غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پڑے ہوئے تو ہو نہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا غلطی ہو گئی فرمائے جب صحیح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے مصطفیٰ کریم اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح پڑھتا ہے میں دیکھتا ہوں آتما کے طرف سے ایک نور آتا ہے آتا ہے آتا ہے اس کے سر پر پڑھتا ہے غلطی کرتا ہے وہ سلفلہ ٹوٹ جاتا ہے دہنی کے لوگ پانی پت کے لوگ اچھو طرح جانتے ہیں کہ شاہ صرف الدین گولیسہ قرآن در رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں نیس محطت جنلی میں ختمہ دیا عالم کے نظیر تھے اپنے زمانے کے بستغراتی حالت تھی بعد میں آکے ہوئی وہ بھی اور ان مستورات کے لیے عرض کروں خالب نے تیسک بھی شاہد کراتی میں آئی کی نہیں باقا دا تیسک ہے بولیسہ قرآندر کے نام پر وہ آپ کو اپنے گھروں میں چلانی چاہیے خماتین کے لیے بہت اچھی ہے شاہ صرف دین بولیسہ قرآندر رحمت اللہ علیہ کے والد بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یا ملتان مطالع تشریف لاؤ اور حضرت بہاول حق نے اپنی بیٹی کا نکاح ساتھ حقرآندر سے کر دیا بولیسہ قرآندر کے والد تھے سنانچہ حضرت بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت بہاول حق نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کیا نکاح میں بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے برابر میں دوسری قبر کی زیارت کی ہوگی ساتھ صدر الدین کی قبر ہے وہ کھڑے ہوگا اور فرمائے رضی اللہ علیہ کی میں اپنی بہن کا نکاح رکھو دین سے نہیں ہونے دوں گا اگر تمہارا میرا زمانہ ہوتا ہم جیسے وانیاں بھوکے گے 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 نہ کاربان نہ بھندان نہ دکان نہ بللان نہ کوٹی نہ پھر پڑا گا نہ پھر چلا گا کچھ بھی نہیں کیسے دے دے مگر معلوم ہے ساتھ صدر الدین نے کیا اطراب کیا ساتھ صدر الدین فرمالہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے نکاح اپنی ہمچیرہ تھا اب نہیں کرنے دوں گا اس کا نفتہ بھی نہیں ملا ساتھ صدر الدین فرمالہ علیہ وسلم میں نے کل صبح دیکھا تھا حضر کی نماز کے وقت یوں کرتہ ہلا ہلا کر کے ہوا پھات رہا تھا جو صبح کے وقت چھنڈی ہوا کو کلاص کرتا پھرتا ہو وہ یادت کرتے کرے گا ساتھ صدر الدین خورا چانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے وطن اور وہاں نامت علی شاکرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی حافظ جمال بی بی میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں